اس لیسن میں ہم سرنٹس ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے پر لائن لگانے کا میتھڈ دیکھیں گے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس بسیکلی جتنے بھی ہم ٹرینکس وغیرہ کریٹ کرتے ہیں وہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے اندر زیادہ تر کریٹ کی جاتی ہیں ایکس ایکسس وائی ایکسس کیا چیز ہے جب بھی سرنٹس آپ کوئی میپ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہو اس کے در دو ویلیوز چلتی ہیں اگر میں سادہ الفاظ یہاں پر یوز کروں سمپل الفاظ میں آپ کو بتانا چاہوں آپ ایک روم بنا رہے ہو روم کی آپ کے پاس لینٹھ بھی ہے اور ویٹھ بھی ہے اب لینٹھ اور ویٹھ کو سمپل الفاظ میں آٹو کیٹ کیلی ایمیج میں ہم لوگ کہیں گے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ایکس ایکسس ہمیشہ آپ کا right to left چلے گا وائی ایکسس ہمیشہ آپ کا up to down چلے گا اس کے لیے میں آپ کو ایک example دینا چاہوں گا وارڈ کے اندر مرے پاس دو ویلیو ہے ایک ہے 24 ایک ہے 45 جب ہم کوئی چیز design کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دو ویلیو دی جاتی ہیں موسیقا 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 ہمیں کہا گیا ایک روم بنائیں جس کی ایک value 24 ہے دوسری ہے 45 اب ہمارے لیے کیونکہ ہم یہ lesson ان لوگوں کے لیے ہیں جو بالکل step by step autocad کو سیکھ رہے ہیں اب ہمارے لیے problem یہ ہے 24 کے چیز ہے اور 45 کیا ہے means کے میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں length اور width کی بات کر رہا ہوں تو یاد رکھیں گے dear students پہلی value ہمیشہ جو ہوگی وہ آپ کے پاس x کی آئے گی دوسری value جو ہوگی وہ ہمیشہ آپ کے پاس y کی آئے گی x ہمیشہ آپ کا right to left چلے گا playgrounds کے اندر دیکھیں پہلی value جو ہے وہ x کی ہے x ہمیشہ آپ کے پاس left to right چلے گا دوسری جو value ہے وہ آپ کے پاس y کی ہے y ہمیشہ up to down چلے گا آئیں واپس lesson کی طرف چلتے تو اب اگر ہم نے x اور y کے اندر line لگانی ہے تو ہم کیسے لگائیں گے تو اس کا طریقے کار گیا ہے students جب آپ ایک line لے لیتے ہو اسے ایک point دے دیتے ہو یہاں پہ آپ کے first point دے دیا اب ایک چیز کو ذرا گھر سے دیکھے گا جب آپ ایک line آپ لگاتے ہو تو وہ ایک time پہ ایک طرف جائے گی means اگر آپ اس کو سیدھا لگا رہے ہو تو وہ اس طرف آئے گی اگر آپ اس کو نیچے کی طرف لگا رہے ہو تو وہ نیچے کی طرف جائے گی کبھی بھی students ایسا نہیں ہوگا آپ line اس طرف لگاؤ اور اس طرف خود بخود draw ہو جائے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا میں f8 کرتے ہیں تو اپنی line کو سیدھا کرنے کے لیے f8 press کیا اور تو on ہو چکے ہیں میرے پاس again میں آپ کی example بتا رہا ہوں تو جب بھی آپ line لگاتے ہو اگر آپ اس طرف لگا رہے ہو تو آپ کے پاس line right side بھی جائے گی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا آپ کے پاس line automatically اب چلی جائے نہیں کیونکہ آپ ایک time پہ ایک axis کے در کام کرتے ہیں اگر آپ x کو value دے رہے ہو پھر آپ y کو value نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ y کو value دے تو پھر آپ x کو value نہیں دیتے ہیں تو dear students اس lesson میں ہم نے ہی دیکھنا ہے x کے اندر cracker کیسے کام کر جائے گا بس ایک بات کو یاد رکھے گا جب x کی value دی جاتی ہے y کو zero کرنا must ہوگا جب آپ y کو value دے گو دیں گے تو x کو zero کرنا must ہوگا اب اس کے لئے formula کیا ہمارا بنے گا دیکھتے ہیں formula کو اپنا آپ ڈالو گے add the rate add the rate کے بعد جو بھی value آپ ڈالو گے پہلی value وہ ہوگی x کی value پھر آپ ڈال دو گے comma جب آپ کاما ڈال دیتے ہو اس کے بعد آپ جو بھی value دے ہوگے وہ آپ کے پاس کس کی ہوگی y کی value ہوگی تو formula ہمارا کیا بنا add the rate x کاما y یعنی x کی value then y کی value لیکن ہم اس کو دیں گے کیسے آپ ڈال دو گے add the rate جب آپ add the rate ڈال دو گے اگر آپ students x کو value دے دیتے ہو میں نے کہا x کو مجھے value چاہیے 24 کی پھر آپ y کو آپ کو zero کرنا must ہوگا کیوں ابھی ہم نے دیکھا ہماری line ایک time پہ ایک طرف چلے گی دیکھیں اگر میں اس کو اس طرف لگا رہا ہوں تو لائیں میری دھری آئے گی ابھی اوپر نہیں جا رہی اگر آپ اوپر لگانا چاہ رہے ہو تو اس کے لئے students آپ کو کیا کرنا ہے then آپ واپس ادھر آ جاؤ آپ ڈالو گے add the rate اب آپ کو x کو zero کرنا ضروری ہے اگر آپ y کی پر کام کرو ہے پھر آپ y کو value دے دو اسی طرح سے اگر آپ اوپر کی جانب جانا چاہ رہے students تو پھر آپ کو y کو value دینی ہوگی تو پھر آپ کو x کو zero کرنا must ہوگا اگر آپ واپس back آنا چاہ رہے students آپ کہتے ہو میرے پاس جو click point ہے یہ آپ کا base جو point ہوتا ہے یہاں سے آپ left right left hand side چلنا چاہ رہے ہو تو پھر آپ کو minus کے اندر رہ کر کام کرنا پڑے گا آپ اس shape سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں UCS کی shape سے اس طرف simple value ہے ادھر بھی simple ہے جیسے آپ اس کے opposite جائیں گے تو آپ کو minus کے اندر جانا پڑے گا تو آپ اس ثابت طرح چاہیں آپ نے کہا مجھے minus 2 fits کی value چاہیے gamma y کو آپ نے zero کر دیا اسی طرح سے add the rate آپ again x کو zero کر سکتے ہو اور y کو minus 24 دے سکتے تو students یہ method ہم نے آج سیکھنے ہیں آج کے lesson کے اندر دعائیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلا کام اپنے units کو set ups کرنا ہے اس کے لیے اس lesson میں میں shortcut کا use کروں گا کیونکہ shortcut کی طرح آپ autocad کے اندر زیادہ تیزی سے کام کر سکتے ہیں زیادہ fast کام کر سکتے ہیں بہتر کام کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں units کے لیے جو آپ کے پاس shortcut ہے وہ آپ کے پاس ہے un un آپ جسٹ اپنے کی بورڈ سے un انٹر کر دیں تو آپ کے پاس units box آ جائے گا drawing units کے اندر جا کر آپ اپنے engineering پھر سو رنچ ok کر دیں اسی طرح سے dimension کے لیے ہمارے پاس جو shortcut آ رہی ہے وہ ہے d آپ d انٹر کر دو کی بورڈ سے آپ نے d انٹر کیا modified تو پیوری units میں جا کے decimal کے اندر engineering کو اور interprets کو یعنی کہ units formats ہمارے engineering interprets ہونے چاہیے آپ اس کوکل کر دیں اور close کر دیں students please shortcuts کے پر کام کرنا سکھو اب ایک line اٹھا لیں آپ اسے ایک point دے دیں f8 کو میں off کرنا چاہوں گا اس lesson کے اندر جیسے میں نے f8 off کیا میری line ازاد ہو چکی ہے میں جس طرف بھی جانا چاہوں ازیلی جا سکتا ہوں لیکن میں x کے پر 2 fits کی line لگانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے ہمارا فرمولا کیا ہوگا shift at the rate 2 fits کاما 0 یہ نہیں کہ میں نے کہ x کے پر مجھے 2 fits کی line چاہیے اور y کی پر مجھے 0 چاہیے اب جیسی میں اسے انٹر پریس کر دوں گا تو دیکھیں یہ right hand side کی طرف کیا ہے right hand اب میں اوپر کی جانب جانا چاہ رہا ہوں جانا چاہ رہا ہوں y کی اوپر تو shift at the rate اب آپ x کو 0 کر دو اور آپ y کو value دے دو میں نے y کو 2 fits دے دی جیسی میں اسے انٹر کر دوں گا تو یہ y کی جانب ٹکل کر چلا گیا اس طرح سے again آپ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہو back side پہ آنا چاہ رہے ہو تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا اب آپ کو minus x کی value دینی ہوگی shift at the rate آپ x کو minus 2 fits اور y کو 0 کر دو جیسی آپ اسے انٹر کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس minus x کی پر چلا گیا اگر آپ کو minus y کی پر آنا ہے تو پھر آپ shift at the rate x کو 0 کریں اور y کو minus 2 fits دیتے چلیں جیسی آپ اسے انٹر کر دیں گے تو یہ y کی پر نکل جائے گا تو students یہ دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے فاربولاز نظر آ رہے ہیں لیکن یقین جانے autocad کا 95% کام انہیں کی دھرور لیا جائے گا تو please آپ نے ان کے پر چھتی ہو سکتی ہے practice کریں تو میں ان کو delete کر دیں تو ایک چیز students اگر آپ غور کریں جب ہم ایک line لے لیتے ہیں اب مجھے اس line کا center چاہیے تو دیکھیں میرے پاس center نظر نہیں آ رہا لیکن اگر میں اسے ادھر click کر دوں یہاں پہ میں اسے click کر دوں تو دیکھیں منی line کہاں پہ چلی گئے دیکھیں کہ اور کیجئے گا میری line ہے میں اسے mid پہ click کر رہا ہوں یہاں پہ لیکن جیسی میں اسے click کر دوں گا تو میری line start پہ چلی گئے ایسا کیوں ہے آپ اس طرف آ جائیں آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ line کا mid ہے آپ اس طرف ہوگے تو یہ اس طرف کھینچے گئے جیسی آپ سے click کر دیں گے آپ دیکھیں یہ میرے snaps points ہوتے ہیں snaps کرتے کیا ہیں یہ مخت تیس کی طرح ہوتے ہیں یہ آپ آپ جاؤ گے کشت زیادہ آئے گی اس طرف ہی آپ کھینچ لیں گے بار ہمارا جو main topic ہے ہم نے line کے center میں ایک line draw کرنی ہے سنٹر میں میں line draw کیسے کروں گا اس کے اندر پہلے مجھے line center confirm کرنا جب آپ select کر دی تو center آج لیکن جیسی آپ line کو active کریں تو again کی center چلا گیا تو اس پریشانی کا حل کیا ہے او snaps کے پر جائیں بلکل command window کے بلکل نیچے جائیں او snaps کا button ہوگا right click کریں اور settings کے پر click کر دیں settings میں جا کر just select all کر دیں basically یہ تمام snaps ہوتے ہیں ان کے پر ہم بعد میں discuss کریں گے پھر آپ select all کر دیں اور ok کر دیں like again آپ line لیں آپ mid point چاہیے تو دیکھیں students آپ کے پاس mid point آگی ہے اگر آپ mouse کو چھوڑے تو mid point ہے اب آپ کسی بھی line کا easily mid point اٹھا سکتے تو یہ چیزیں students فار مور ڈیٹیل آٹو کی ٹیٹوریل کے لیے جسٹ آپ وزیٹ کریں www.